بہت سے لوگوں کو یا حسین کی آزیں بری لگ رہی ہیں اور گانے اور موسیقی انہیں اچھی لگتی ہے تو ان کے اچھے لگنے سے وہ چیز اچھی نہیں ہوتی ان کے برے لگنے سے وہ بری نہیں ہوتی غور فرما رہے ہیں یعنی جیسے ہی آپ نے سبیلوں پر امام حسین کے نوحے امام کی یاد میں نوحے لگانا شروع کیے تو ایف آئی آرے کٹیں گی شکایتیں ہوں گی یہ آواز اچھی نہیں لگا گی یعنی سارے سال گانے چلتے رہتے ہیں انہیں برے نہیں لگتے لیکن جیسے ہی نوحے چلنے لگتے ہیں انہیں برے لگتے ہیں اور پھر وہ شکایتیں ہوتی ہیں اور پھر مقدمات بننا شروع جاتے ہیں انہیں وہ الفاظ برے لگ رہے ہوتے ہیں البتہ مجھے پتا ہے کہ اس کے پیچھے مسلم کیا ہے ہم ایک مزاجاں تو میں نہیں جاتا بہت سے میٹنگوں میں لیکن ایک میٹنگ میں ہم تھے تو وہاں بحثیت ہی کے ساتھ اب آدھا گھنٹے کے لیے گلی سے جلوس گزرے گا جلوس تو روڈ پر رہتا ہے مگر آدھا گھنٹے کے لیے گلی میں آئے گا پھر دوبارہ روڈ پر آ جائے گا تو اس گلی کے جو پیش نماز تھے اس مسجد کے اس گلی میں مسجد تھی اس کے جو پیش نماز تھے وہ کہنے لگے ہم یہاں سے جلوس نہیں گزرنے دیں گے تو جو انتظامیہ کے بڑے جن کے ہاں میٹنگ ہو رہی تھی انہوں نے کہا جی آدھا گھنٹے مولانا مفتی صاحب آدھا گھنٹے کی تو بات ہے انہیں گزرنے دیجئے اور پرانا جلوس ہے انہیں گزرنے دیجئے آدھا گھنٹے میں گزر جائے گا اور ان سے بھی ہم کہیں گے کہ آدھا گھنٹہ ہی رکھیں وہاں پر زیادہ نہ روکیں تو وہ ہمارے والے جو لوگ انہوں نے کہا جی ہم آدھا گھنٹہ نہیں بیس منٹ میں گزر جائیں گے مگر ہم روٹ نہیں بدلیں گے تو جب بہت زیادہ اسرار ہوا تو وہ مفتی صاحب نہیں کہنے گا نہیں میں تو نہیں گزرنے دوں گا انہوں سے اس افسر نے پوچھا بھئے آخر ماجرہ کیا ہے کہنے گا نہیں بات آدھے گھنٹی کی نہیں ہے یہ آدھے گھنٹے حسین حسین کرتے ہیں سارے سال ہمارے بچے حسین حسین کرتے ہیں